بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باہی نہیں کرتی ہے تو یہاں بھی دیکھیں دسٹرکٹر is used to free memory یعنی یہ جو ہے جو کیا جاتا ہے آپ کی memory کو free کرنے کے لیے that is allocated through dynamic allocation اور یہ allocate کیا جاتا ہے کس کے through dynamic allocation کے through destructor is used to perform housekeeping operation یعنی جیسے آپ کو بتایا نا housekeeping operation کیا تھا یعنی ہوس کی صفائی کرنا یعنی آپ جس طرح آپ نے ہوس کی صفائی نہیں کرتا ہم نے گھر کی صفائی کرتے ہیں ایسے جو ہے دسٹرکٹر جو ہے نا وہ آپ کی memory کی صفائی کرتا ہے دسٹرکٹر is a function with the same name as dat of class یعنی آپ کا constructor جو ہوتا ہے یہ ایک function ہوتا ہے class کے اندر اور اس کا جن اس کی جو return type ہوتا ہے وہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہوتی اس کا name same class کی name جیسا ہوتا ہے but preceded with the with the telda یعنی اس کے شروع پہ نا یہ telda symbol گا جاتا ہے اب میں تھوڑا اس کو zoom کر کے بعد ہوں یہ جناب telda symbol ہوتا ہے یہ اس طرح کا telda symbol ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نگانا ہوتا ہے اس کے شروع پہ اب میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھتا ہوں کیسے دکھتے ہیں تو یہاں میں نے practical جب آپ کو کروایا تو یہاں میں نے class بنائے دی student نام کی مان لیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایک دوستو ایک variable لکھا ہوا ہے int a نام سے پھر آپ نے public ایک سپیسی فائر کے اندر آئے اور یہاں بھی اپنے constructor بنایا student class کا ٹھیک ہے اور اسے اندر آپ نے کہا a equal to 10 اور پھر آپ نے کہا کیا cout پھر آپ نے cout یہاں بھی مان لیں آپ نے کہا لیا آپ نے کہا value of a اور پھر آپ نے a equal display کار دی اس کے بعد یہاں بھی آپ چاہتے ہو جیسے یہ class کا کام end ہو تو فوراں سے یہ memory سے باہی نگل جائے اس کے لئے ہم لگاتے ہیں جنا آپ constructor کے بعد destructor destructor لگاتے ہیں سو دسٹرکٹر سے بہلے آپ یہ ڈیلٹا سیمبل لگائیں تیلڈا سیمبل لگیں اس تیلڈا کے بعد آپ لکھیں گے جو سیم آپ کی class کا نام ہے وہ ہی جیسے آپ constructor بناتے ہیں صرف اس کے شروع پر یہ تیلڈا سیمبل چلیں جو اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ بارڈی اور بارڈی کے اندر معالی آپ نے لکھ دیا جی ڈیسٹرکٹر 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 ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھنا ہے جب یہ چلے گا تو کس کنگ کے اوپر ڈیسٹرکٹر نظر آئے گا اور دوستو یہ آپ پہتا ہے کنسٹرکٹر اور ڈیسٹرکٹر آٹومیٹکلی کال ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ہم آٹومیٹکلی کال ہوتے ہیں لیکن کلاس کرای دیا ہے ڈسٹرکٹر اور اب ابھی کیا ہوا ہے جیسے ڈسٹرکٹر چلا ہے تو اس نے بیسکلی آپ کی میموری کو کلین کر دیا یعنی آپ کی میموری میں سے اس سٹوننٹ کلاس کو باہر نکال دیا چلیں جی پڑی جا ہو گیا اب یہ ہو گیا آپ کا ڈسٹرکٹر بھی میں نے کروا دیا آپ کو یہ دیکھیں جیسے سارے کروا رہے ہیں یہ اپنے سارے ایسے کروا رہے ہیں کہ اس اس طرح سے ٹھیک ہے چلیں نیکس آج جاتے ہیں جی اکسیسر فنکشن دوستو اکسیسر فنکشن کیا ہوتے ہیں اکسیسر فنکشن آر آسو یوز تو اکسیس پرائیویٹ ڈیٹا آف دی اوبجیکٹ وی پروائیڈ اکسیسر فنکشن تو گٹ اینڈ سٹ پرائیویٹ ڈیٹا میمبر آف دی کلاس اس کا مطلب کیا ہے دوستو اکسیسر فنکشن بسکلی آپ کی سیٹر اور گیٹر فنکشن کو کہا جاتا ہے یعنی آپ کلاس کے اندر اپنی کلاس کے اندر جو سیٹر اور گیٹر فنکشن بناتے ہو نا اپنی پرائیویٹ ڈیٹا میمبر کی ویلیوز کو اکسیس کرنے کے لیے تو ان فنکشن کو ہم کہتے ہیں اکسیسر فنکشن وہی آسو ایڈ ایڈ ایرر چیکنگ کوڈ این اکسیسر فنکشن تو ڈیوز ایرر سو ڈیٹ اوبجیکٹ ڈازن ڈاز ناٹ مووو ان اکسیسر فنکشن کے اندر آپ اپنے جو کوڈ ہے اس کے اندر اپنے ایرر کو سال کرنے کے لیے یعنی وہ جو ایرر چیکڑ ہے جو آپ کو یہ فائنڈ کر رہے کے بتائے گا کہ آپ کوئی گلتی تو نہیں کہا رہے کہیں پہ تو مانے ہم نے کوئی invalid دے رہی ہو اپنے کسی ویریبل کے اندر تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایرر کوڈ بھی ایڈ کر رہتے ہیں یہ ہے جس سے ہماری اللیگل سٹیٹ نہیں آتی اب یہاں پہ ایکسی مثلہ ایسے ایڈ کرتے ہیں یعنی سیٹر کے اندر وهو کر کے دیخاتا ہوں تو یہاں میں دیکھیں ماں закончene دوستو آپ کے پاس یہ کہا جی ماں نے اب کے پاس یہاں پہ کچھ ویریبلہ الائک انٹ پھر سٹرنگ نے ٹھیک ہے یہ دوں ماں اور یہ میں باس سے ہروں گا وہ اس کے لیے دوسروں اللہ پاس گیسے گر ہوگے اس کے لئے دوستر تیم بھی اپنی پہ پہ NiCE تھی قابل کیا ہے کے لئے بہت اگرے نمبر کیسے سے ہے جیڈی اس پہلے لے کہہ وائٹ کا مطلب کہ کیا ہوتا ہے میں نے کچھ بھی ریٹرن نہیں کرنا تو آگے آپ نے کہا set role number ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو آپ یہ جو role number ہے یہ نیچے سے آپ کو سائن کری جاتا ہے یہ جو role number ہے یہ آپ کو نیچے سے ملتا ہے تو اس کو نیچے سے حسن کرنے کے لیے int آپ نے r نام کا کی ویریبل بنا لی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کہا کہ آپ نے کہا یہ جو r ویریبل جانتا ہے جو بھی نیچے سے value آئی ہے اس کو اس role number نام کی ویریبل میں لاخت ہو سو آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کہا role number equal to r یہ کہے کہ ہی رہی عیلی اٹھا کے اس role number ihr ویریبل میںنے سیٹ کرتے گا اس کے بعد آپ نے ایک چجے یہ او Выک جانتا ہے جنا اب آپ peacock بدور اس role number number get اس کے لیے آپ کیا لکھتے ہو اس کے لیے آپ پھر گر جانتا ہے تاں ایسی سے سے زیادہ ڈیابی ریٹرن کرنا ہے سیم اسی حوتہ تروجہ آپ نے کہا کہار دیا آپ اپنے ا צרیو Dame، کہ آئیڑ سیٹ کے ساح Beautiful اس کے پئرامیٹر اس کے سال جائیں یہ نیم پھر آپ اتحداث آئیں اپناиной جو میرا ڈیٹر چاہوں جان جو س پیشن اپنا علیم کو اس کے جس سے کچھ咱 پہنگ یلے اس کے ایسے میں مجھے گیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپglich کی طلب کی طلب کہ گیٹ bricks پاز ریمچ کے شروع پہ وہiders جس طرح کے جس طرح کے value اپنے return کرنی ہے میں نے یہاں میں ڈیٹرن کرنا ہے اس کے لئے اس کی data Casting get name تو ہر اس کے لئے میں نے کیا کر دیا return name جن ہے یہ جناب ہوتے ہیں آپ کے setter and getter methods جن کو Queersetor methods جن کو 악caesor functions叫 ایک سیٹر اور گیٹر functions کو ایکسسر functions叫 یہ آپ کے setter and getter functions جو اسے لئے کرتے ہیں آپ کی ان پرائیوٹ ڈیٹر میں اگر کیا گھوزار ہے دوستو یہ جو پرائیوٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلاس سے باہر ایکسیس نہیں ہوتی سو ان پرائیوٹ چیزیں کو کلاس سے باہر اپجیکٹ کے تھروں ایکسیس کرنے کے لیے ہم سیٹر اور گیٹر بناتے ہیں یعنی ایکسیسر فنکشنز بناتے ہیں اب یہاں میں اپنے سٹویٹ کلاس کا اس نام سے الگو بجیکٹو منا لیا چلیں ٹھیک ہے اپنے کیایا آپ نے کہا اس ڈاٹ اور اس نے کہا میرا سب سے بلے سٹ رولمبر پر اپنا فنکشن چلیں اور اس کو اپنے ونہندر یہاں سے پرامیٹر پاس کردی ہے تو کیا ہوگئی ہے یہ سٹ رولمبر جب چلے گا تو یہ ونہندر اوپر جائے گا اوپر جا کے یہ اس آرول اگر اوپر جائے اور پھر آر کی ویلیو کیس کو مل جائے گی رول نمبر کو مل جائے گی چلیں اس کے بعد آپ نے نیم سیٹ کرنا اس ہم نmagiec کیلئے کیا اس اس میں آپ نمیتے ہیں اس لئے sенные get.. rollنمر اسے کردیں پھراکے کا نظر ٹھیک ہے جی تو پھرسکوہ رو علنمر پھراکے کا всё پھراکے دوستj پھراکے کا کوری ہمنے ہم کسی چیز。。 و این product جب یہ دوستو یہ والا سگر اٹھا آٹا رن ہوگا تو یہ میں کیا ریٹن کرے گا ہمیں یہ 100 ریٹن کرے گا جب وہ 100 یہاں پہ ریٹن ہو گیا تو وہ اٹھا مٹکلی سی اٹھا اس کو ڈسپلے کار دے گا اس اطلاع نیم کو بھی ٹیسپلے کرنا تو اس کے لئے یہ آپ نے سی اٹھا لگایا اور سی اٹھا گیا آپ نے لے لیزن کے دو پر ترکا گیا فیر آپ نے اس کو ڈسپلی کیا یعنی آپ جاتے ہو کہ جب سیٹ گیٹ یہ گیٹ نیم والا چلے اور یہ مجھے نیم ریٹرن کرے تو وہ گیا ہو وہ نیکس دو لینڈ پر سکیپ ہوں اس کے بعد وہ نیم جو اسکرین پر ڈسپلی ہو تو اب آپ کو دکھاؤں کسی یہ جلتا ہے اسے میں نے کمپائل اینڈ ایکزیگوٹ کیا اور یہ دیکھیں دوستو سب سے پلے ویلیو سیٹ ہوئی ہیں وان ہندر اور خیزر اس کے بعد ویلیو گیٹ ہوئی ہیں وان ہندر اور خیزر لین جنب یہ دیکھیں آپ کی ایکسیسسسر مہتڈ جو کہ دیکھیں ای ویسے آپ کو بتا نا آپ یہ پرائیوٹ چیزیں اس میں ایکسیسسنلکیں سکتے ہیں لیکن دیکھیں آپ نے with the help of setter and greater method ان کو اکسیس کرنا سیکھ لیا ہے چلیں آپ کی ایکسیسر مہتڈ بھی ہو گئے آپ کی ایکسیسر فنکشن میں ایکو کروا دی سارے اسارا کوڑ ہوئی ہے اور سوری چیکنگ کورٹ کو کروایا نہیں آپ کو دوسرہ چیکنگ کورٹ بھی اسے لکھا ہوتا ہے کہ مانے آپ نے کوئی نیچے سے کوئی ایسی رول نمبر یہاں سے زیرو پاس کر دیا دوسرہ زیرو کوئی رول نمبر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہی سیٹ رول نمبر کے اندر ایک ایسی کنڈیشن لگا ہو جس سے یہ چیک کرے کہ اگر رول نمبر زیرو ایک والا ہے یعنی جو مجھے نیچے سے رول نمبر ملایا اگر وہ زیرو ہے تو یہ سکپ کر دے اس کو اگر وہ زیرو نہیں ہے تو پھر اس کو رول نمبر والے 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 وال اس کا ساتھ ہے میں نے کہا دیا مجھے روہ والدہ کامیش میں یعنی ایسا نہیں ہے یعنی اگر R کے اندر جو ویلی ہے اگر وہ زیرو نہیں ہے یہاں بیسے بھی کر سکتے ہو R کے اندر جو ویلی ہے اگر وہ less than R equal to a zero مطلب یہاں تو وہ zero سے چھوٹی ہے یہاں وہ zero equal ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جناب کوئی رول نمبر کوئی رول نمبر مائنس میں نہیں ہوتا نہ ہی zero ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر دوسر یہ اف کنیشن نہیں چلتی اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کا رول نمبر ہے وہ پاسٹری ویلی ہے یعنی zero سے بڑی ہے اور بھی آپ نے یہاں سے حوالی ہوں اور آپ نے ان شاء موارے ہیں اب یہ میں لوگ نے انشاء اللہ کی یعید سے n ویلی ہے لوگ نے انشاء اللہ تک سکتے ہو اور یہ بی darkness لیکن name کا بتائیں تو آپ نے انشاءال بھی ویلی ہے اب نے رو شے میں اس پر لیکن ایمپٹی اور فی ایدر وائز آپ نے کہا دیا ایلس اور ایلس کے اندر آپ نے کہا کر دیا ایلس کے اندر جناب آپ نے یہاں بھی آگے لکھ دیا کہ فیر کیا کرو اگر یہ ایمپٹی نہیں ہے تو پھر آپ نے کہا name equal to n کے گار دو تو پھر n کی والی اٹھا کی name میں رکھ دی گئی ہے چیلنج بڑی آگے تو یہ آپ کے اکسیسر میتھرز میں نے آپ کو اکسیسر کے سیٹرنگیتر میتھرز کرا دیا اس کے بارے جناب آگا ہے دیس پوائنٹر ایک سے زیادہ ایس ٹو س س س س س جب آپ ہے ایک کلاس سے زیادہ ایس کو بنا جاتتی ہو توس کے لیے ویس کے لیے وہ سارے 1000 ایس کی کلاس کو رکھا رہا ہوتے ہیں او ん ٹو میں نے دو برزارا لیا اس کو پوری کلاس کو رکھدان کر رہا ہے اس کو پوری کلاس کو teste ، experimental کر رہا ہے اس کو دو رکھ ڑی نtill科ان ٹو اور اس کے لیے دنید اس کو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم دوستو اس پوائنٹر کا استعمال کرتا ہے جس میں ہم جب کال کرتے ہیں اپنے میتر کو یعنی مالے آپ نے اس سیٹ رو لنمہ کو کال کیا تو آپ کیا کرتے ہو آپ نیچے سے ایک اڈرس بیجتے ہو یعنی اپنے اوبجیکٹ جو آپ نے اوبجیکٹ بنایا ہے نا ایس وان ایس ٹو تو پھر آپ اس اس پوائنٹر کے ساتھ ایس وان کو بجھو گے اڈرس اس پر ایس وان نے کال کیا یا ایس ٹو نے کال کیا جیسے ہمیں دیکھیں کہ آپ نے تین ابجکٹ بنا لیا ہے اب یہاں پہ اب چھوٹی سی بس یہ بہت ہے اس کو یہ چھوٹا سا کوڑا یہ دیکھیں جیسے وہ یہ اوورائٹ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں اس ٹو کا رول نمبر والا مہتر اوورائٹ ہو گیا اس وان کا اس ٹریک ہے یعنی تینوں جو ہیں وہ بسیلی انڈویجوال انڈویجوالی اوورائٹ ہو گیا تو فنکشن سپیس کامن فار ایوری ویریابل یعنی جو آپ کی فنکشن کی سپیس ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے یعنی سارے فنکشن سب کیلئے کامن ہیں مہلیں آپ کے بعد سیٹ رول لیمارہ ویریابلہ فنکشن ہیں تو دوستو سب ابجیکٹی کے کامن ہوگا سمجھے بات یعنی اس وان بھی اسی ایک فنکشن کو ریپریزن کر رہا ہے کیونکہ زیادی بات ہے آپ کی جتنے بھی ابجیکٹیں آپ سارے اسی کلاس کو ریپریزن کر رہے ہیں تو اس کلاس کے لندے جتنے بھی آپ نے فنکشن بنائے ہیں ان تمام فنکشن کے وہ تمام فنکشن کامن ہیں ضرررررررopping ٹائپ کا ایک میرے پاس پوائنٹر پر آلو جس کے اندر نیچے سے مجھے جو میرا اوبجیکٹ اس کا اڈریس آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اتنا سا صرف آپ نے یہ پیپر میں اتنا سا کوڑ کر دینا ہے یہ لائن لکھ لینے اور یہ لائن لکھ لینے تو آپ کا سیمپل ہی یہ کام فینش ہو جائے گا اور اوپر جو ڈیاغرام آپ کو دکھائی ہے وہ کامن ڈیاغرام وہ آپ نے منا دینی ہے لئے چپٹر نائن ختم تینکیو سو مٹیلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ